اسلام علیکم کیسے آپ سب سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے تو میں اس وقت بیٹھی ہوں گھر کے سارے کام کر کے فارق ہو کے تو امی کے گھر سے میں آگئی تھی واپس کل تو اب میں بیٹھی ہوئی ہوں ارام کر رہی ہوں گھر کے اتنے کام تھے اتنے کام تھے کام تھے اتنے کھلارے ڈالے ویتھکاشنے حالانکہ میں صرف دو دن آہ رہی ہوں نا لیکن پورا گھر میرا جو اینا وہ ایسے پھیلا باتے جیسے پتہ نہیں کیا ہوگیا اور جگہ ڈسٹی ڈسٹ کچھ پتہ نہیں آج کل اتنا میرا تو گھر کا پینٹ کر رہا ہر جگہ سے کچھن سے باہر والے ٹی وی لاؤنج سے سب جگہ پہ جو ہے نا وہ پینٹ نے اشار اتا رہا ہوئے میں ہم جانے لگی تھی گروسری کرنے اس سے پہلے مجھے ایک اچھرے بزار میں کام تھا کاشیف کی آفیس سے ریلیٹیڈ کوئی کام تھا ان کا تو ویسے وہ میرے ساتھ آج سے کبھی بھی نہیں اچھرے گئے لیکن آج ان کو اچھرے جانا تھا کیونکہ ان کا آپ آفیس کا کام ہے اور آپ کو پتا ہے پھر آپ آفیس کا کام تو کسی بھی صورت سکپ نہیں کر سکتے تو اس لئے انہوں نے مجھے کہا ساتھ چلو گی تو میں نے کہا ٹھیک کیا چلے جاتی ہوں پہلے میں نے کہا آپ دعوت کو لے جاؤں کہتے ہیں نہیں آپ ہی چلے اگر وہاں پہ پیچرز دکھرے لینے پڑی تو پھر وہ کون لے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جلدی جلدی سے ناشتہ وغیرہ بنایا سارے کام کم کیے تو پھر میں ہم کے ساتھ اب جانے کے لیے ریڈی بس وہ جیسے نکلیں گے تو ہم پھر چلے رہیں گے اور مجھے یہ نہیں پتا میں چھنا میں ویڈیو بنا سکوں گی یا نہیں لیکن اگر بنا سکی تو ضرور بنا لوں گی تو چلیں چلتے ہیں یہ ہم لڑ رہے تھے کہ میرا فون تھکڑا ہے اور آپ کا اچھا کہ وہ کہہ رہے تھے چلیں جامرال گیا کہا ہوں سچ سچ ہی ہوتا ہے اپنے لئے اچھی چیز بیوی کی لگی ششتی چیز چوپے تو کہ بڑی کا پتہ نہیں ہے نا کہ کیا کیا نیا آگیا ہے مسوم بیویوں کی بھی ویسے کوئی زندگی بہت مسوم بیویاں بہت مسوم بیویاں بہت مسوم بیویاں آپ کے پیچھے میری اسٹری ہوئی چادر ہے جس کو آپ میں ایک فولڈ کر دیا سارا اس طرح بھی ہوتا ہے زندگی میں چادریں جو پڑی ہوتے ہیں وہ پولڈ ہو جاتی ہیں بہتے ہیں صبح ہشہ آپ بکچھریں جا رہے ہیں میں نے انہوں نے بتایا آپ کسی آفیس کے کام سے جا رہے ہیں ہاں تو وہ آفیس کے کام سے جا رہا ہوں وہ اس پہ سروے پڑے ہوئے ہیں دیکھ میں وہ سروے نے لیا اور وہ کسی سے پوچھنا ہے آپ لوگ ڈوا کریں کہ ہمیں وہاں پہ ایسے لوگ مل جائے جو مرچنٹ یوز کرتے ہوں مرچنٹ اکاؤنٹ یوز کرتے ہوں جیسے کہ جیس کے جیس کے ایسے تو اسلام علیکم کیا کر رہا ہوں اس کا کولی کا اوہ اتنے دن موجیوں اور آج کام کریں چلیں چلیں اور یہ ڈاؤد اس نے اپنا ایک توتہ باہر کو لاؤ ہے اور دوسرے کے پنگیرے کے ساتھ کچھ کرے ڈاؤد تو چلیں ہم نکلتے ہیں ہماری دے رو گئے ہم 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 اسلام علیکم جی ہم میں اور نیدہ آئے ہیں وہیں پہ یہ اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں ہی ہیں تو آپ کو انتازہ ہوگا آج ہم ڈسپوزیبل کپ میں کھا رہے ہیں تو یہ ویڈیو کا اینڈ ہے تو ہم نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں تو کافی عرصے کے بعد باہر آئے ہیں ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیلک آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اپنی دعاوں میں اجازت کیے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں تو جی جی جیسے کہ میں نے آپ کو دوپیر میں بتایا تھا کہ میں مجھے جانا ہے اچھرے کاشف کے اوفیس کے لیے سروے تھا جن کا تو میں ان کے ساتھ گئی ہوئی تھی سارا دن ہمارا جوہاں گزر گیا خیر وہ بڑی موسیل کام تھا آئی سے مجھے لگتا ہے کاشف اینجا اور بڑی میا ہے ہمیں تین ساتھ گا Gur beads تو چلیں کہ مارکیٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہے لوڈ بیسی کی نظر ہے کہ اس سے ٹاکس دے رہا بڑے گا دوڈ ٹاکس نہیں دینا چاہتے آجسان نہیں ٹاکس نہیں دیتے پھر اس پر بڑ رہی میں تو دیتی ہوں ٹاکس پیر ہماری ٹاکس پیر ہم ماشاءاللہ ہماری چرکہ بھی ٹاکس پیر ہماری بھراکی معاملات میں بھی دیتے ہیں یہاں پہ ہے جی ٹرافک بلوک شاہیی شاہییات کو بلوک جب ان لوگ بوک کروائے تھے نا شاہیی حال کی بجائے رکشہ ہمارے پریچھے چاہیے بائی کو بہت جلدی ہے ہے پی جن آپ گزردیں میری سے ہمارے جیسا کہ میں نے بتایا میں جا رہی ہوں گروسلی کے لیے اور یہ میں نے آرکھا ہے سانہ سفینہ پتہ نہیں کس کا سوٹ پینا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے اب تاشو دلوائیں گے پٹرول اور پھر ہم چلے جائیں گے گروسلی کے لیے ہلو ڈاؤر کانے دے بچہ نہیں میں یہ تک دنگ رہے ہیں میں یہ صرف جا رہے ہیں آپ کو بابا جی کی جانے پہ تراز ہے نہیں تراز نہیں لیکن بندوں کو جب بندہ مہین کو اٹھ کے ہونا تو بندوں کو ادھر ادھر دوئی دیکھنا چاہتے ہیں ہی گھر ہے کچھ آ رہی ہے تو چلے بچ جاتا ہے دیسی ایسا دیسی ایسا ایسا اوکی نوٹری ہی ہم نے تو چلے جی جل جاتے ہیں پٹرول اور ملکے ہیں اینسٹور میں اور رستے نے دکھاتے ہیں کہ ہم کیوں کیا ہوگا ہوا آج بیدر زیرہ اچھا ہے وہ سردی ہے وہ لکھ سید باری کالتا ہے بہا ہی مجھے لگتا ہے جو ایک زیادہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نا کو نہیں ہے لیکن اچھا موسن اب تو خیر کا پی ارسے کے بعد لکھلے ہیں وہ میں تو اچھا لگ رہے ہیں میرے بچے بھی بیسے کہ مادر ٹاؤن ہی پتھنے ہیں اس موسیقے میں جانت مانر ٹاؤن لیپرانس میں رہی ہوں اس کا ریسن کی ہے اس میں نے جانا تو کہہ ہائپرستار تھا لیکن میں وہاں نہیں چاہ رہی کہ یہ راش ہوں گا یہ ویکینڈ ہے تو پھر جو انا سارا دل بھی دکھے میں تو انہار ہے ہم نے سوچا کہ بس ہماری پلان کنا کسی جاتی ہیں جلدی سے پس گروسٹی اٹھاتے ہیں اور غار آجرتے ہیں تو ہائپرستار میں تو اس میں بہت زیادہ راش ہوں گا تو بھائی آلہ لوگوں کو نت بلکل بھی تمیز نہیں ہے کوئی رول ہے کوئی رول نہیں ہے کیسے آنا اور کیسے نہیں تو پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا لیکن اپنی جو driving کی حرکت ہی ہے وہ نہیں سمجھا تو چلیں خیر اللہ تعالیٰ سب کو لیکی اداع دے اور اپنے نوان میں رکھیں چلو رائد لینے لگتی رائد لینے لگتی بہتا آپ کیا کر رہی تھی ابھی نہیں بابسی پہ دیکھتے ہیں چلو کوئی بات دی دعوت کیا کر رہے ہو چلو آجو چلے اندر موسا تو ایک جگہ پہ ٹک جائے یار موسیقی 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 بیٹا حضور رکھ دیں تو جی شدید ترین تھکنے کے بعد سارا دن گومنے گومانے اور پھرنے پھلانے کے بعد آخر کار سکون کونگتا سانس لیا ہے میں نے بیڑ پہ بیٹھ کے اور اب میری اتنی ہمارنی ہے کہ میں کھانا نکال ہوں تو میں بس ایسے ہی کھالوں گی ڈبے میں اور کچھ پکایا بھی نہیں تھا آج میں نے میں نے سوچ رہا تھا کہ میں کچھ آ کے بنا لوں گی لیکن ایسا پوسیبل ہی نہیں ہوا ٹائم ہی نہیں بچا اب اس وقت رات کے دس بات جرے ہیں جب میں نے آرڈر کیا تو یہ آیا ہے تو بس پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا تھکنے کے بعد کوکنگ کیسے ہو سکتی تھی تو پھر بس کھانا باہر سے آ گیا اور اب ہم سب کھانا کھائیں گے داود یہ کھولو یہ ایک منگوائے ہم نے لزانیاں اور ایک یہ ہمارا یہاں پر پاس ہمیشہ لزانیاں ضرور مگواتے ہیں ایسے یا نہیں ہاں اور یہ میں نے منگوائے ایک ان کا ہی سپیشل ہے تو جی بس اب جلدی جلدی سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لے کے تو میں تو پھر سونے لگی ہوں تو سلیپی سلیپی آئیز میں مدر ہے تو چلیں جس کے ساتھ ہی اجازت دیں آپ چلیں گا شفاپ اللہ حافظ کریں اللہ حافظ جی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پرسند آ رہی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو میں شب ملتی رہے تو اس ویڈیو کی جو پہلی فوٹو ہے وہ انسٹرگرام پہ already publish ہم کر چکے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہمیں انسٹرگرام پہ فالو کریں تاکہ آپ کو آنے والے vlogs کے بارے میں پہلی سے پتا ہو تو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم مالیکم